غوس آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبو الفضل احمد بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پحجت الاسرار میں اشارت فرماتے ہیں کہ غوس آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسہ نظامیہ میں دست درست دی رہی تھی بیان کر رہے تھے بیان کے دوران دیکھتے ہیں کہ اچانک چھت سے ایک ساپ گلتا ہے چھت سے ایک بہت بڑا ساپ گلتا ہے یہ درست دی رہی تھی اور وہ ساپ ان کی ران پر گلتا ہے اور غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمیس کے اندر سے ان کے جسم پر گزرتا ہوا ان کی گردن سے نبڑ جاتا ہے اور پھر غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلکل سامنے آ جاتا ہے اور سامنے بیٹھ کر غوثِ آزم سے کلام کرتا ہے بھیرانہ بھی شیخ عبدالقادر جنانی رحمتی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرتا ہے شیخ عبدالفضل احمد بن سعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کلام کر رہا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہہ کیا رہا ہے ہم نہیں سمجھ پائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور غوثی آزم کیا کہہ رہا ہے اب اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے یہ انہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی بھائی اگر غوثی آزم عربی یا فارسی میں کلام کر رہی ہوتے تو یہ نہیں خمس کم سمجھ آ جاتی کیا کلام ہو رہا کیا سننے آپ نے گیاز کر رہا اگر عربی یا فارسی میں کلام کر رہی ہوتے تو سننے والے ان میں علماء بھی موجود تھے ان کی اپنی زبان تھی وہ سمجھ جاتے پدا جلا غوثِ آزم نہ عربی بول رہے تھے نہ فارسی بول رہے تھے وہ تو سمپوں کی زبان بول رہے تھے وہ نادان جو کہتا ہے کشمیری میں آقا کو بگار ہوگی آقا سمجھیں گے نہیں ارے فرانس والے فرنچ میں بگار دے ہیں آقا کہاں تو ہماری بولی سمجھتے ہیں مدینہ در منورہ میں جائیں اور مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام کے ترانے علاقتیں ہم تو اچانک کچھ لوگ سامنے آ جاتے ہیں ارے وہ تو نہیں سمجھتے ہیں وہ تو عربی سمجھتے ہیں کون سی بولی بولتے ہو کیوں احمد رضا کا ذکر یہاں کرتے ہو اب احمد رضا اس بارگاہ میں مقبول ہے تو وہ اس کی شان ہے نا وہ اس کی عظمت ہے نا وہ اس کی بلندی ہے نا پدا نہیں یہ میں کیوں جلتے ہیں جنہیں کیوں تکلیب ہوتی ہے کہ آلہ حضرت کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور وہ بھی مدینہ در منورہ کی گلیوں میں پڑھا جا رہا ہے یہ شان ہے نا امام محمد رضا کی تو پریشان ہو جاتے ہیں ہرے نہیں نہیں اور پھر بہانے بناتے ہیں کہتے ہیں اللہ مسلی اللہ محمد پڑھو صلاة و سلام پڑھو لیکن عربی میں پڑھو تو میں کہتا ہوں تمہارا استقلاق دیا ہے تم کہتے ہو حضور نے کسی دنیا میں کسی جگہ جا کر کہیں اردو نہیں سکھی کہیں فارسی نہیں سکھی کہیں کشمیری زبان نہیں سکھی کہیں پنجابی نہیں سکھی کہیں ہندی نہیں سکھی حضور فرنچ نہیں جانتے انگلش نہیں جانتے میں گہتا ہوں وہ حضور کا مقام ہے اگر حضور کا غلام اگر حضور کی اہلِ بیعت میں سے اگر سادات میں سے حسنی حسینی سید غوثِ آزم جنہیں حضور کی بارگاہ سے فیض ملا ہے وہ سامپو کی بولیاں جانتے ہیں تو میرے آقا کی علم کا علم کیا ہوگا میرے آقا کی عظمت کا علم کیا ہوگا ارے آقا سامپو کی بولیاں بھی جانتے ہیں جننات کی بولیاں بھی جانتے ہیں نباتات کی بولیاں بھی جانتے ہیں ہیوانات کی بولیاں بھی جانتے ہیں یہ شدرات بھی ان سے کلام کرتے ہیں وہ شدرات کی بولیاں بھی جانتے ہیں اگر غوثِ آزم کا یہ مقام ہے تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا علم کیا ہوگا غوثِ آزم کی یہ شان ہے تو میرے آقا کی عظمتوں کا علم کیا ہوگا تو میرے آقا کہ یہ غلام غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ نو اسام سے کلام کر رہے ہیں اسام چلا جاتا ہے بعد میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کلام ہوا کیا بات ہوئی تو غوثِ آزم نے فرمایا کہ میری اس سے صرف اتنی بات ہوئی وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے بڑے بڑوں کو عزمایا ہے بڑے بڑوں کو عزمایا ہے لیکن آپ جیسا کسی کو ثابت قدم نہیں پایا اس کی کیا وجہ ہے تو غوثِ آزم نے جواب دیا فرمایا کہ جب تُو چھت سے گیرا تھا اس وقت میں قضاء اور قدر کی باتیں کر رہا تھا اس وقت میں بتا رہا تھا قضاءِ مبرم کیا ہے میں بتا رہا تھا قضاءِ معلق کیا ہے میں بتا رہا تھا کہ اللہ کی قدرت کے فیصلے اتل ہوتے ہیں اس کے حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا فرمایا کہ میں اس وقت خطاب کر رہا تھا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں میں غوثِ آزم کے خطاب اور غوثِ آزم کے بیان کو اس کا مفہوم اپنی زبان میں پیش کر رہا ہوں غوثِ عاظم نے فرمایا کہ میں بتا رہا تھا کہ قضاء اور قدر کیا ہے قضاء کیا ہے اللہ کی قدرت کے فیصلے کبھی بدلتے نہیں کہا ہم تو نہ جنات سے ڈرتے ہیں نہ مخلوقات سے ڈرتے ہیں نہ کسی مقتدر شخصیت سے ڈرتے ہیں نہ بادشاہوں سے ڈرتے ہیں ارے تو تو چھوٹا سا کیرہ ہے تُس سے عبدالقادر جلانی کیسے ڈر سکتا ہے باجت الاسرار کی روایت ہے کہ غوثِ عاظم نے خود فرمایا فرمایا کہ میں جامع منصور میں نماز ادا کر رہا تھا اچانک دورانے نماز میں نے دیکھا میں نے محسوس کیا کہ ستونوں کے پیچھے کسی حرکت کی آواز آئی اور پھر اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سان نماز کے دوران میرے سامنے آ جاتا ہے اور اپنا موہ میرے سامنے کھول لیتا ہے کہ جب میں سجدہ کروں گا تو گویا کہ وہ غوثِ عاظم پر حملہ کرے گا فرمایا جب میں نے سجدہ کیا تو اپنے ہاتھ سے اس سام کو میں نے ہٹایا دیا کہا میں نے نماز مکمل کی وہ سام وہاں سے غائب تھا دوسرے دن پھر میں وہاں آیا اسی مسجد میں میں نماز ادا کرنے کے لیے آیا تو دیکھتوں کہ ایک شخص میرے سامنے کھڑا ہے اور وہ شخص طویل اکامت تھا لمبے قد والا تھا اور اس کی آنکھیں بلی کی دلت تھی تو میں نے دیکھا کہ یہ جن ہے میں نے جان لیا کہ یہ جن ہے جو انسان کی شکل میں آیا ہے اس نے مجھے سلام کیا بنا ہوا تھا وہ جن تھا اور اس سے خبر جو دن میں آیا تھا وہ جن سام بن کر آیا تھا سام کی شکل میں آیا تھا تو فرمایا تو کیوں آیا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے بڑے بڑوں کا انتحان لیا بڑے بڑوں کا انتحان لیا لیکن کسی کو آپ کی طرح ثابت قدم نہیں پایا آپ کی طرح ثابت قدم نہیں پایا کچھ ایسے تھے کہ جو ظاہری حوالے سے پریشان ہو گئے لیکن ان کا باطن ثابت قدم تھا کچھ ایسے تھے جو باطنی حوالے سے ثابت قدم تھے لیکن ظاہری طور پر ان کے چہرے پر پریشانی نوائی تھی کچھ ایسے تھے جو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر بھی پریشان تھے ظاہری طور پر بھی گبرا گئے تھے لیکن آپ وہ واحد شخصیت ہیں جو بلکل نہیں ڈرے بلکل غمگین نہیں ہوئے میں نے آپ کو ثابت قدم پایا اب آپ مجھے مرید کیجئے اور آپ مجھے کلمہ پڑھائیے غوثِ عظم نے اسے کلمہ پڑھایا اور اسے مرید کیا وہ غوثِ عظم کی اس کرامت کو ٹھیک کر کونسی کرامت کہ اللہ کا ولی لا خوفن علیہن ولا امجحزنون نہ وہ ڈر رکھتا ہے نہ وہ غم رکھتا ہے اس کرامت کو دیکھ کر وہ غوثِ عظم کا مرید ہو گیا